موسیقی حال ہی میں کوک سٹوڈیو سیزن پندرہ کے گانے مغرول آ کے ریلیز ہونے کے بعد پاکستان سمیت دنیا بھر میں سابری سسٹرز کی آواز کے چرچے ہیں سابری سسٹرز کا نام سنتے ہی ہر کسی کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ شاید ان کا تعلق معروف قوال خاندان سابری بردر سے ہوگا اور وہ ان کی رشتدار ہوں گی لیکن درحقیقت ایسا نہیں ہے حال ہی میں سابری سسٹرز نے امریکی نشریاتی ادارے وائس آف امریکہ اردو کو انٹریو دیا جس کی ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی مغرولہ گانے والی گلوکاراؤں سے جب سوال کیا گیا کہ کیا ان کا تعلق قوالیاں گانے والے سابری بردر سے ہے تو انہوں نے وضاحت کی کہ ان سے کوئی تعلق نہیں دونوں گلوکاراؤں نے بتایا کہ ان کا تعلق صوبہ سندھ کے دار الحکومت کراچی سے ہے اور دونوں گلوکاراؤں آپس میں رشتدار بھی نہیں ہیں اور نہ ہی ان کا تعلق قوالیاں گانے والے سابری خاندان سے ہے حرمتہ سابری نے بتایا کہ وہ اور سمن سابری الگ الگ گلوکاری کرتی تھی اور زیادہ تر وہ بھی قوالیاں یا سوفیانہ کلام گاتی تھی لیکن ایک بار دونوں نے پاکستان ٹیلی ویجن یعنی پی ٹی وی پر ایک ساتھ قوالی گئی جس کے بعد ان پر سابری سسٹرز کا نام پڑا انہوں نے بتایا کہ پی ٹی وی کی پروگرام میں اس بان نے انہیں سابری سسٹرز کا نام دیا اور انہیں مشورہ دیا کہ دونوں مل کر اپنا بینڈ بنائیں اسی نام سے آگے بڑھیں جس کے بعد انہوں نے سابری سسٹرز کے تحت ایک ساتھ قوالیاں گانا شروع کی گلوکارا سمن سابری کا کہنا تھا کہ سابری دراصل ایک سلسلہ ہے اور اسی سلسلے کی درگہ بھارت میں موجود ہے اور کوئی بھی شخص سابری سلسلے کا مرید بن سکتا ہے اور وہ بھی صرف سابری سلسلے سے ہی تعلق رکھتی ہیں ان کا آپس میں بھی کوئی خونی رشتہ نہیں اور نہ ہی قوالیاں گانے والی سابری خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اسی انٹرویو میں سمن سابری نے بتایا کہ جب ان کا گانا مغروب نہ ریلیز ہوا تو ان کے شوہر گانے کو سن کر زارو کتار رو پڑے گلوکارا کا کہنا تھا کہ شوہر کو روتا ہوا دیکھ کر وہ بھی عبیدہ ہو گئی اور انہوں نے شوہر سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ خوشی کے آنسو ہیں سمن سابری کے مطابق وہ شادی شدہ ہیں اور انہیں ایک بیٹی بھی ہے ان کے گروپ کی انمتہ سابری نے بتایا کہ وہ فی الحال ان کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں لیکن جب بھی وہ شادی کریں گی تو اپنی شادی پر مغروب لا ہی چلائیں گی اور شوہر کے ہمرا اس پر رکس بھی کرتی دکھائی دیں گی